السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حنزلہ منافق ہو گیا حضرت حنزلہ السعیدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتبین وحی میں سے تھے وحی لکھا کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا کہ میرے پاس سے سید رابع بکر صدیق رضی اللہ عنہ گدرے ان کا گدر ہوا کہنے لگے حنزلہ کیسے ہو تمہارا کیا حال ہے تو وہ ایمان کے مطلق پوچھ رہے تھے میں نے کہا حنزلہ تم منافق ہو گیا نافقہ حنزلہ انہوں نے کہا سبحان اللہ تم کیا کہہ رہے ہو میں نے کہا ہم اللہ کے رسول کے خدمت میں ہوتے ہیں آپ کے سامنے ہوتے ہیں آپ کی محفل میں آپ کی مجلس میں موجود ہوتے ہیں آپ کی نصیتیں سنتے ہیں قرآن حدیث سنتے ہیں اور آپ ہمیں جنت اور دوزخیات دلاتے ہیں گویا کہ ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور ہمارے ایمان کا لیول بڑا اپ ہوتا ہے اور جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکل جاتے ہیں تو ہم اپنی بیویوں اپنی اولادوں اپنی زمین وغیرہ کے معاملات میں کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور ہم وہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں حضرت ابو بکر کہتے ہیں اللہ کی قسم ہمارے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے ہاں تو میں اور ابو بکر دونوں ہی پریشان ہو گئے ابو بکر فرمانے لگے میں بھی منافق ہو گیا گویا کہ یہ آپ نے کہہ دیا تو کہتے ہیں ہم دونوں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول حند اللہ تو منافق ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وجہ ہے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں تو آپ ہمیں جنت اور دوزخ یاد دلاتے ہیں ہاں ہم ایسے دیکھتے ہیں گویا اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو دیکھ رہے ہیں اور جب ہم آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ہم اپنے کاموں میں اپنی بیوی بچوں زمینوں معاملات میں مشغول ہو جاتے ہیں تو بہت سارے چیزوں کو بھول جاتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ اِن لَو تَدُومُونَ عَلَى مَا تَقُونُونَ عِنْدِي وَفِي ذِكْرِ لَصَافَحِتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي تُرُقِكُمْ وَلَكِنْ يَحَنْدَلَ سَعْتًا وَسَعْتًا ثَلاثَ مَرَّاتِ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر تم اسی کیفیت پر ہمیشہ رہو جس حالت میں میرے پاس ہوتے ہو ذکر میں مشغول ہوتے ہو تو فرشتے تمہارے بستروں پر تم سے مسافہ کریں اور راستوں میں بھی لیکن اے حندلہ ایک گھڑی وہ ہوتی ہے اور دوسری گھڑی یہ ہوتی ہے یعنی ایک ساتھ یاد کی ہوتی ہے دوسری غفلت کی ہوتی ہے اور آپ نے یہ بات تین بار فرمائی صحیح مسلم کتاب و طوب و دوام ذکر والفکر اور حدیث نمبر دوزار ساتھ سو پچاس میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے تو معلوم ہوا کہ جو بندے قسرہ سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کی یاد میں مغر رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے فرشتے ان سے مصافے کریں اور ان سے آ کے ملاقات کریں لیکن کب جب ایمان کا لیول بہت زیادہ ہو اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر وقت قسرہ سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق اطاف فرمائے و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ